جہن بندے مطلب سواغت ہے بھائیو بہنو آپ سبھی کا آن لائن ہیلپ یوٹیوب چینل پر تو بھائیو بہنو یہاں پر ایک بہت بڑے کمپنی کے مالک جیہاں ان کا کمپنی دوگئی میں ہے حالانکہ یہ انڈین ہے اور ان کو انڈین نوٹ اور سکھ کے کلیکشن کرنے کی سوق ہے تو آج ان کے اسیسٹینٹ کے دوارہ ہمیں وارٹس اپ کر کے بتایا گیا کہ ان کو کچھ نوٹ اور سکھوں کی جرورت ہے جو یہ اپنے کلیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں بھائیو بہنو ان سے پہلے بہت سارے نوٹ اور سکھوں کی کلیکشن انہوں نے کر کے رکھی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے اسیسٹینٹ کا وارٹس اپ نمبر دینے والا ہوں جہاں پر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں جہاں ان کا دوبائی اور بھی بہت عرب کنٹری جو ہے دوبائی سعودی عرب کوویت اس سب میں ان کی بہت بڑی بڑی فیکٹریہ ہے اور بہت امیر انسان ہیں تو زیادہ تر امیر لوگ ہی ان سب چیزوں کی کلیکشن کرتے ہیں تو اگر آپ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے نوٹ اور سکھے کو تو بھائیو بہنو یہ ویڈیو آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں نہیں تو پھر آپ ایسے یوٹیوب پر گھومتے پھریں گے جہاں پر آپ کو فالتو کے ویڈیوز دکھایا جاتے ہیں جس سے کچھ نہیں ہوتا ہے جیہاں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا وہاں پر فالتو کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کروائے جاتے ہیں کوئی وارٹس اپ نہیں دیا جاتا ہے وارٹس اپ نمبر کیونکہ وہ لوگ بھائیو بہنو آپ کو پہلے تو بتائیں گے شروعات میں کہ ہم آپ کو وارٹس اپ نمبر دیں گے کونٹیکٹ نمبر دیں گے ایسے فیس بوپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہو ایمیل آئی ڈی دیں گے لیکن جب آپ ویڈیو لاشٹ میں دیکھ لیتے ہو لاشٹ تک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتا ہے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسی لئے آپ اگر ہماری ویڈیو کو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بولوں گا تو بھائیو بہنو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ڈیریکٹ لاشٹ میں دیکھ لیجئے جی ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کروانے کے لیے بولوں گا تو آپ اس ویڈیو کو ڈیریکٹ لاسٹ میں دیکھ لیجئے اور اگر آپ کو اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بولا جارہا ہے تو آپ ابھی ویڈیو کو چھوڑ دیجئے لیکن میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو 100% وارش اپ نمبر دینے والا ہوں بلکل ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو لاسٹ میں جا کے اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بولوں گا 100% وارش اپ نمبر دینے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا مالجے کی وارش اپ نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جاتا ہے تو بھائیو بہنو پھر بھی آپ کو ویڈیو ان تک دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو ان تک دیکھو گے تب ہی آپ کو یہاں پر پورا فائدہ ملے گا پوری جانکاری ملے گی اور وارش اپ نمبر بھی ملے گا اگر وارش اپ نمبر مل جاتا ہے تو اس کے آگے جو نوٹ اور سکھے بتانے والا ہوں بھائیو 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 اس کو بھی آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے نہیں تو پھر آپ کا بہت ہی نقصان ہو جائے گا تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں چلیے میں آپ کو الگ الگ جو ہے پرائس بتا دیتا ہوں سبھی کی کتنی پرائس جو ہے یہاں پر ملنے والی ہے اسٹیمیٹیڈ پرائس ہے جو کہ آپ کو ملے گی جی ہاں اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا میں دو طرح کے لوگ جو ہے بھائیو 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 نوٹ اور سکھو کی کلیکشن کرتے ہیں ایک تو ہوتے جو بائیو مطلب کلیکٹر ہوتے ہیں جو کلیکشن پرپس کیلئے خریدتے ہیں ایک ہوتے جو ٹریڈر ہوتے ہیں جو ٹریڈنگ پرپس کیلئے خریدتے ہیں یعنی کہ پھر سے کھریدنا پھر سے بیچنا تو یہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک کلیکٹر ہے اور کلیکٹ کرنے والے لوگ زیادہ پیسہ دینے کے لئے بھی تیار رہتے ہیں حالانکہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں جو کمپنی ہے جو سیل اور بائی کی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیمنٹ جو ہے تھوڑا کم بھی دیتی کیونکہ ان کو اپنا پروفیٹ دیکھنا ہوتا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کتنا زیادہ پروفیٹ ان کو مل جائے کیونکہ کوئی بھی چاہے گا جو بھی کمپنی ہے وہ سب ہی چاہے گی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ہو تو یہاں پر چلیے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ کیسے آپ کو جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں بھائیو بہنوں کی کوئی بھی آدمی اگر نوٹ اور سیکیس چل کروانے کے لیے آپ سے پیسے مانگتا ہے ایک آنٹ نمبر جیسے کی ایک آنٹ کی ایٹی ایم نمبر ایک آنٹ نمبر کھائر کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن اگر آپ سے ایٹی ایم نمبر آدھار کارڈ نمبر یا اوٹی پی وغیرہ کی جانکاری پوچھتا ہے تو وہ آپ نہیں دیجے گا کیونکہ بھائیو بہنوں ایسا کرنے سے آپ اپنے کھاتے میں پریراسی کھو سکتے ہیں جیہاں آپ کے ایک آنٹ سے پیسے بھی کارٹ لیا جا سکتے ہیں تو یہاں پر ان کے جو ابھی آفیس ہے انڈیا میں ان کے انڈیا آفیس سے جو ہے اسیسٹینٹ نے ہمیں میسیج کیا تھا تو ان کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اگر اس نمبر پر جو میں آپ کو دے رہا ہوں بھائیو بہنوں اس پہ بھی اگر آپ کو کال کرنے پر پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے بائی چانس تو آپ کو پیسے نہیں دینا ایسا نہیں ہے کہ میرے دوارہ نمبر دیا گیا ہے تو پیسے دے دیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بدل سکتا ہے مال جی کہ میں ان کو پرسنلی تو جانتا نہیں ہو مطلب ان سے میں کبھی ملا نہیں ہو تو یہ میرے رشتے داری میں کہ تو بیزنس میں کبھی بھی کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہئے تو اسی لئے آپ کو اگر یہ بھی پیسہ مانگتا ہے تو بھی بھائیو بہنوں آپ کو پیسے نہیں دینے تو چلیے اب میں آپ کو نوٹ اور سکھوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ آپ یہاں پر سیل کر سکتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے ان کے پاس تو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا ایکنہ اس پر کلک کر کے سب ہی نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریئے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ کون سے نوٹ اور سکھے ہیں جس کو آپ یہاں پر سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس بہت زیادہ نوٹ اور سکھے کی کلیکشن ہیں کتنے دنوں سے آپ کلیکشن کر رہے ہیں کتنے نوٹ اور سکھے آپ کے پاس ہو چکے ہیں تو وہ چیز کمنٹ کر دیجئے گا اور کمنٹ میں آپ موبائل نمبر نہیں دیجئے گا کیونکہ اگر آپ بھائیو بہنوں موبائل نمبر دیتے ہیں تو پھر بہت سارے فرچی لوگ آپ کو فالتو کے فون کریں گے پریسان کریں گے اسے مطلب وہ لوگ نوٹ اور سکھے خریدنے والے بھی نہیں ہوتے فالتو فون کر کے آپ کو پریسان کریں گے تو اسی لئے کمنٹ ورکس میں آپ کو موبائل نمبر بلکل بھی شیئر نہیں کرنی ہے تو چلیے آگے میں آپ کو پرائیس بتا دیتا ہوں ویڈیو میں ہی آپ کو وارچ اپ نمبر ملے گا ویڈیو کو اگر آپ اسکپ کر کے دیکھو گے تو پھر آپ کو وارچ اپ نمبر نہیں ملے گا اسی لئے بھائیو بہنو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھے گا بینہ اسکپ کیے ہوئے تو بھائیو بہنو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹے سکھوں کے بارے میں جی ہاں بھائیو بہنو یدی آپ کے پاس پانچ پیسے دس پیسے بیس پیسے کے سکھے ہیں ایک پیسے دو پیسے پچیس پیسے یعنی ایک روپے سے کم بالے سکھے یدی آپ کے پاس موجود ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کوپر نکل گیا ہے کچھ الیمونیم کے کوئن ہے کچھ تامبے کے کوئن ہے جیسے کہ ون پائس والا کوئن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی انگریزو جوانے میں چلائے جاتے تھے تو ایسے سکھے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو دس ہجار روپے تک مل سکتی ہے جی ہاں بھائیو بہنو آپ کو دس ہجار روپے تک مل سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایسے سکھے دس پیس ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے دس انٹو دس کتنا ہو جاتا ہے لگ بھر ایک لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس جو ہے یہ سکھا تین چار سکھے تو جرور ہی موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک بھی سکھا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے اگر دس ہجار مل رہی ہے تو میں ایک ہوں گا بھائیو بہنو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے دس ہجار روپے پانے کا اور وہ بھی گھر بیٹھے جی ہاں تو اگر آپ کے پاس ہے تو جرور چل کیجئے گا آگے جو میں آپ کو وارڈس اپ نمبر دوں گا اسی پر آپ کو میسیج کرنا ہے جی ہاں تو آگے میں آپ کو ویڈیو میں وارڈس اپ نمبر دی رہا ہوں بنے رہی ہے ویڈیو میں اس کے بعد بھائیو بہنو بات کرتے ہیں پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ کی تو یدی آپ کے پاس بھی پانچ روپے کے ایسے ٹریکٹر والے نوٹ ہے جس پہ مہاتمہ گاندی بنی ہوتی ہے پانچ روپے کے نوٹ پہ تو آپ بہت ہی لکی انسان ہیں جی ہاں بھائیو بہنو آپ بہت ہی لکی انسان ہیں یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھی ایمانٹ اس نوٹ کے لئے مل رہی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے جو ہے یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اس کی قیمت آٹھ لاکھ بتاتے ہیں کچھ لوگ دو کروڑ بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں بھائیو بہروں کہ اس کی قیمت جو ہے لگفر ٹو پوائنٹ فور لیک جو ہے وہ میکسیمم میں سیل ہوا تھا میں گیا تھا ایک جیبیشن میں جہاں پر وہ لگفر ٹو پوائنٹ ٹریکٹر والے نوٹ بہت پہلے بند ہو گئے تھے اور اب تو پانچ روپے کے نئے نوٹ بھی آ چکے ہیں اب تو پانچ روپے کے نئے نوٹ بھی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسے نوٹ ہو تو آپ جرور سے کانٹیکٹ کیجے گا تو یہ سکرین پر آپ کو وارچپ نمبر دیکھ رہا ہوگا اسی پر آپ کو سمپرک کرنا ہے دوسرا کسی بھی وارچپ نمبر پر سمپرک نہیں کرنا ہے اگر آپ دوسرا کسی بھی نمبر پر سمپرک کرتے ہیں اور وہ لوگ فراؤڈ نکل جاتا ہے تو آپ ہم سے نہیں کہیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے فراؤڈ لوگ گوگل پر اپنا نمبر ڈال کر رکھتے ہیں اور آپ گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں old coin buyer contact number تو وہاں پر آپ کو ان کا نمبر تو مل جاتا ہے لیکن وہ لوگ فراؤڈ ہوتے ہیں اور آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کے نوٹ اور سکھے بھی نہیں لیتے یا کئی بار نوٹ اور سکھے ہی لے لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے تو ایسا ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو جو نمبر دی رہا ہوں آپ کو صرف اسی نمبر پر contact کرنا ہے دھیان سے دیکھ لیجیے گا نمبر کو اور چلیے میں آپ کو اگلے نوٹ اور coin کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد اگلا جو نوٹ ہے بھائیو بہنو وہ ہے پچاس روپے کے ایسے پارلیارمنٹ والے نوٹ جی ہاں بھائیو بہنو یدی آپ کے پاس بھی پچاس روپے کے ایسے پارلیارمنٹ والے نوٹ موجود ہے تو آپ بہت ہی قسمت والے ہیں بہت ہی اچھی ایمونٹ آپ کو یہاں پر ملے گی لگوک پچیس ہزار کے آس پاس یہاں پر آپ کو مل جائے گی یہاں پر میں ہندہ والے نوٹ کافی زیادہ ریئر ہے بہت ہی کم نوٹ ہوتے یہاں پر اگر آپ فلیگ دیکھیں گے تو اس میں فلیگ ہے لیکن کچھ نوٹ میں یہ فلیگ کٹا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس وہ ایسے نوٹ موجود ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ قیمت یہاں پر ملے گی اس کے بعد بھائیو بہنو یدی آپ کے پاس پانچ روپے کے ایسے والے سکھیں ہیں جس میں یہاں پر پانچ روپے کے پیچھے والے جو سائیڈ ہوتے پانچ روپے کے سکھیں کے اس پہ اسو کسٹم بنا نہیں ہوتا ہے اور کسی کی آکریتی بنی ہوتی چاہے ماتا ویشنو دی بھی ہو یہاں پر سوائی ویڈی کانند کے ہو سکتے ہیں کئی سارے لوگوں کے ہو سکتے ہیں تو اس ٹائپ کے سکھیں کو ہم بولتے ہیں کمیمیڈیٹیو کوئن یعنی کسی کے یاد میں کسی کی میموری میں جاری کیا گیا سکھا تو بھائیو بہنو یادی آپ کے پاس ایسے سکھیں ہیں تو اس سکھیں کی ویلیو الگ الگ ہوتی ہے یعنی کہ پانچ جار سے لے کر یہاں پر پانچ لاکھ روپے تک اس کی ویلیو جاتی ہے جی ہاں پانچ جار سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کس کے مطلب کس کا نام یہاں پر ہے اس کے نام پر اس ٹائپ کے جو سکھیں ہیں جس میں اس کی آخریتی بنی ہوئے وہ کتنے جاری ہوئے تھے تو اس سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو فائنل قیمت جو ہے آپ کو باہر جب آپ وارٹسپ کریں گے تو آپ کو بتا دے گا اس کے بعد بھائیو بہنو اگلا جو کوئن آتا ہے وہ ہے ایک روپے کا ایسا سکھا جو کی انیس سو پچاسی والا سکھا ہے حالانکہ انیس سو پچاسی میں اگر آپ کے پاس ایچ منٹ مارک کے سکھے ہیں تو زیادہ ریئر ہے اور اس کی اچھی خاصی کیمت ملے گی کیونکہ ایک روپے کا ایسا انیس سو پچاسی والا سکھا بھیکا تھا 2.5 لیک یعنی ڈھائی لاکھ روپے میں سیل ہوا تھا ایک روپے کا انیس سو پچاسی والا سکھا اور یہاں پر اگر آپ کے پاس بھی انیس سو پچاسی والے سکھے یا کوئی بھی اس طرح کے سکھے ریئر سکھے موجود ہے تو آپ ان کو بھی سیل کر سکتے تو ان سے سیل کرنے کے لیے آپ باہر سے سمپرک کر سکتے ہیں بھائیو بہنو میں نے باہر کے کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں وارٹسپ نمبر دیئے ہوئے ہیں اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے نہیں دیکھیں ویڈیو شروع سے دیکھیں تو آپ کو وارٹسپ نمبر مل گیا ہوگا لیکن بھائیو بہنو اگر آپ ویڈیو ڈیریکٹ لاشٹ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وارٹسپ نمبر نہیں ملا ہوگا آپ ویڈیو کو سروع سے لے کر ان تک سٹیپ با سٹیپ دیکھیں بینہ ایک بھی سیکنڈ اسکپ کیے اس کے بعد اگر آپ کو وارٹسپ نمبر نہیں ملتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کمنٹ میں آپ ہمیں نوٹ اور سکھوں کے بارے میں جرور جانکاری دیتے جائیے گا کہ بھائیو بہنو آپ کے پاس کونسے نوٹ اور سکھے موجود ہے